ہماری زہنی صحت کے ساتھ کرتے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے ہمارے اس ٹیم کا حصہ ہیں ریفہ ایف ایم ونزلو ٹو پوائنٹو کی اور آپ ان کے پرگرام سنتے ہیں آپ کی اپریسییشن جو ہے وہ ہمیں مجبور رکھتی ہے کہ ہم بھی ڈاکٹ ساپ کو مجبور کرتے رہیں کہ کانٹینیو رکھیں ہم اپنے پرگراموں کو ہر کورٹر میں ایک کورٹر ختم ہوتا ہے تو دوسرے کورٹر میں بھی یہ پرگرام جو ہے وہ آپ کے لیے موجود ہے نیا سیمائی بھی شروع ہوئی ہے ڈاکٹ ساپ اور ہاپ فولی کچھ نئے موضوعات بھی ہم کور کریں گے اور سب سے بہت تو آپ کو میں ویلکم کہوں گا اپنے پرگرام میں جی بہت شکریہ بٹی سب اور میری طرف سے آپ کو آپ کی ٹیم کو اور ہمارے جو آنویبل سامین ہیں ناظرین ہیں سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ جو ہم نے ایک مشن چھوٹا سا شروع میں بنایا تھا کہ ہم ایک کمپین کریں پبلک اویرنیس پبلک ایڈوکیشن اللہ نے اس میں کافی ہمیں کامیابی دی ہے اور ہمارے ناظرین اور سامین جب وہ ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ we have made a difference الحمدللہ بالکل اچھا ڈاٹ ساپ ایسا ہے کہ کچھ برننگ ٹاپکس دیکھیں گے اگر ہم موجودہ ان دنوں کا جائزہ لیں تو مجھے بتائیں کہ بحثیت قوم بھی اور انفرادی سطح پہ بھی مختلف قسم کے جو معاشی حالات ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے یا اگر بین الاقوامی سطح پہ بھی دیکھیں یا سیاسی افرا تفریح یا سیاسی گہمہ گہمی جسے کہیں یہ چیزیں ہوگی کلچر ہو گیا سپورٹس ہو گیا خاص طور پر یہ چیزیں ہماری انفرادی نفسیات پہ بھی کیا اثر انداز ہوتی ہیں اور بحثیت قوم کا مجموعی طور پہ بھی ان کا کوئی اثر ہوتا ہے قوم کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا پاکستان کا میچ تھا اور پاکستان ہار گیا تو میرا بیٹا بخار ہو گیا اس کو اس نے اتنا سیریس لی لیا اس چیز کو اور پھر یہ کہ یہ جو سپورٹس کے میدان ہیں جو یہ بڑے بڑے میلے سجتے ہیں اولمپیکس اور یہ سارے اور مختلف قسم کے ورلڈ کپس اور آج کل بھی چونکہ کرکٹ کا ورلڈ کپ چل رہا ہے کھیل کو سیاست کے طور پہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے جس کا اثر ہمارے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے قوم کے اوپر بڑا ایک کچھ جو خاص طور پہ جو آخری میچ افغانستان کے ساتھ ہوا ہے تو بڑی عجیب سی ایک کیفیت جو ہے ایک فضاء دیکھنے میں آئی اور لوگوں نے بھی اس پر ریاکٹ کیا اور یہ کیا تعلق ہوتا ہے انسانی نفسیات کے ساتھ ان سب چیزوں کا جی بڑی صرف بہت بہت شکریہ اور آپ نے خودی جس صرف ذکر کیا پرٹیکلر یہ جو سپورٹس کے جو ریسنٹ جو ایونٹس ہوئے ہیں اور اس کا ایک جو ایموشنل سائکولوجیکل اور بیئیوریل رییکشن ہمیں دیکھنے میں آیا تو آنیسلی بڑی حیران کن بات تھی کہ سپورٹس کا وہ ایونٹ یا وہ ایک پلیٹ فارم جو پوری دنیا دنیا انسانیت کو مطلب ایک جگہ یک جا کرتا ہے لوگوں ایک دوسرے کی قریب کرتا ہے اور انٹرٹینمنٹ پرپزہ انٹرٹینمنٹ اس کا پرپزہ ہے لوگوں کی تفریح تباہ کے لیے ایکزیکٹلی سو دیکن انجوائے دیکن سوشلائیز دیکن یوں نو اور وہیں پر آپ دیکھیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے خدا نفاصلہ کوئی وہاں پر کسی نے انجانے ہاتھ نے کسی خفیہ ہاتھ نے وہاں پر شاید کوئی نفردن کے بیج بھی بوئے ہوئے تھے اور وہ نفردنوں کے بیج اللہ کا شکر ہے وہ بہت کامیاب تو نہیں ہوئے لیکن اس کا ایک ہمیں نظر آیا کہ وہ نفردنوں کے کچھ بیج وہاں پر اگتے ہوئے میں نظر آئے تو اگر مجھے اسی بات پر تھوڑی سی اجازت دیں جیسے آئی سی سی ہے انٹرنیشنل کانسل جو ہے میرے حال میں وہ چھوٹی چھوٹی بات ہوں بڑا بڑا سیریس ایکشن لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے اگر کسی سپورٹس مین یا کرکٹر سے کوئی چھوٹی ملی مسٹیک ہو جائے تو ان کے لاز ہیں ان کے رولز ایگولیشن بڑی ثورو انویسٹیگیشن کرتے ہیں بڑی سے بڑی بھی پنشمنٹ دینے سے گریز نہیں کرتے ہیں یہ لائن کھینچنی پڑے گی کہ دیریکٹ سپورٹس مین یا جو سپورٹس ایسوسییشن یا مختلف کانٹریز کی جو کرکٹ کانسلز ہیں وہ ان کی جوریس ایڈکشن میں آتی ہیں لیکن باہر بیٹھے ہوئے تماشائی کا یقیناً اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا بزا ہے تو ان کی بھی شاید جوریس ایڈکشن دیکھنی پڑے گی کہ گراؤنڈ کا محول اور گراؤنڈ کے اندر کا محول وہ کس حد تک بلکل اس پر نا میرے حال میں جس چیز کی کمی مجھے نظر آئی جتنے بھی سپورٹس وارڈیز ہیں ان کو جسے باقی ہر چیز کے بارے میں آج کل ایون کھانے کے بارے میں ایون آپ کو مشین استعمال کے لیے لیتے ہیں اس کے بارے میں باقاعدہ یا ڈسکلیمر لکھا ہوتا ہے یا اس کی کوئی تدابیر لکھی ہوتی ہیں یا اس کا ایک سپریٹ لکھا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو یعنی ذہنی طور پر اس کے لیے ریلیکس رکھا جائے زینی طور پر ان کے مائنڈ سٹ کو فرینڈی رکھا جائے تو اس سلسلے میں ہمیں ایک تو علمکہ ٹکٹ یہ وہاں پہ سیل ہوتا ہے اور اچھا خاصا مہنگا ٹکٹ ہوتا ہے یہ وٹنس کرنے کے لیے میچ وغیرہ دیکھنے کے لیے تو اس دوران I think they should انڈور سمتھنگ on ٹکٹ and they should also اتنا وہاں پہ ہیوی میڈیا کی پتھر یلگار ہوتی ہے طرح طرح کی اشتہارات تو ICC یا جتنی ورلڈ کی سپورٹس کی بارڈیز ہیں وہ بقیدہ کریں گی جی گراؤن کا یہ ڈسپلن ایکسپیکٹڈ ہے اور انٹرنیشنل ایونٹس میں یہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور اگر اس میں سے کوئی سامین یا کوئی کھلاڑی یا ان کھلاڑی ان کوئی پیچھے در پردہ کوئی ہاتھ اس میں تو کلی ارکاٹی کا ہاتھ نظر آ رہا ہے جتنی محبت جتنی پیار جتنی عصار اور تحفہ ان سنچریز سنچریز اور سنچریز جتنا پاکستان نے دیا ہے اور یہ افغانی جتنے بھی ریزنبل لوگ ہیں جو خدا نکہ صاحب ابھی تک برین واش نہیں ہوئے کسی بیرونی طاقت کے آتھوں وہ اس چیز کو مانتے ہیں اور ابھی بھی ہم نوالہ ہم پیالہ ہیں لیکن اس کو نا ایک تھوڑا سا بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ آئیسولیٹڈ سا وہ جو ایک ہوتا ہے ایک خاص کوئی برین واش کیونکہ ہم نے پھر جو بیک گرونڈ اگر دیکھا جائے تو انڈینز نے مطلب ہے یہ سٹریٹیجی فیفتھ پار جنریشن وار جس کو کہتے ہیں میڈیا وار جس کو کہتے ہیں سوشل میڈیا وار کہتے ہیں وہ جان بوجھ کے کہیں نہ کہیں یہ وہاں پر بھی میں مناظر نظر آئے ادھر بھی کہ ان کا کام ہیٹریڈ کریئٹ کرنا اب دیکھیں بنگلہ دیش ایس پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں بھی انہیں ہیٹریڈ کریئٹ کی تھی اور اس ہیٹریڈ کے اثرات ابھی تک ہمیں نظر آ رہے ہیں حالانکہ کوئی ایسی بڑی دشمنی نہیں تھی کوئی معاملہ نہیں تھا وہ خود ہی انہوں نے کلنگز کی خود ہی انہوں نے مسیکرز کیے خود ہی انہوں نے لیکن جنلی وہ جو آگ لگانا اور اس پر پر تیل چھڑکنہ یہ ان کا رول تھا ایک نیگٹیو رول ہے جس کا میر حل میں ان کے جو بہت سارے لوگ خود بھی اس کا ذکر کرتے ہیں اور آئی ہوپ کہ سنس پریویلز اور وہ اس طرح کی دنیا کی جہاں پر لوگوں کو پھوٹی ملتی ہے اداسیاں ہیں ڈپریشن ہے سٹریس ہے ٹنشن ہے لوگ جاتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے وہ انجوائیمنٹ کرنے کے بجائے وہاں پر نے اس طرح کے یعنی سپورٹس کے گراؤنڈ میں بھی مناظر نظر آتے تو بیسیکلی جو سپورٹس ایکٹیویٹیز یعنی بڈی صاحب چاہے وہ انڈویجیل لیول پر ہیں یعنی کوئی بھی انسان جیسے آپ ماشاءاللہ سپورٹس سکھاتے بھی ہیں آپ بہت ایکسپرٹ ہیں اور لوگوں کو آپ نے کتنے کے سٹیڈیز ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ ایسے بچے ہیں جو ذہنی طور پر جسمانی طور پر نفسیاتی طور پر انتہائی اپسیٹ تھے اور اس حد تک اپسیٹ تھے کہ سکول یا فارمل جو ہمارے جو ایڈیوکیشن کے ادارے ایون پیرنٹس فیملیز ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا کوئر پرنے لیکن ماشاءاللہ آپ نے جب مارشل آرٹس کی ٹریننگ جو آپ کی سپیشلیٹی اس میں سے آپ نے گزارت وہ بیسٹ اف دی بیسٹ وہ ینگسٹرز بنے اس کا مطلب ہے سپورٹس تو ٹرانسفارم کرتی ہے بندے سپورٹس تو انسان کو یعنی ذہنی طور پر احسابی طور پر نفسیاتی طور پر ہیلڈی کرتی ہے اس کے اندر ایک کمپیشن لے کر آتی ہے اس کے اندر پیار محبت عصار برداشت جس کی بہت کمی ہے اور ریسپیکٹ بالکل تو یہ وہ چیزیں لے کر آتی ہے اور اگر سپورٹس میں یا سپورٹس کے ایونٹس میں ان کے یعنی مخالف کوئی چیزیں ہوں اس کا مطلب ہے وہ ہم پر کوئی ایسے لوگ ہیں جن کی یا نیر ٹھیک نہیں ہے یا وہ اس پولیٹیکل جیسے ہماری سپورٹس ایکٹیوٹی آپ کو کہتا ہے کرکٹ کافی حرصہ پاکستان میں کچھ مسائل تھے کرکٹ کی جو سیڑ لنکا ابھی بھی انٹرنیشنل ٹیم پاکستان میں وزٹ نہیں کرتی وہ تھوڑی سی بہتری آئی ہے اس پر لاس ٹیم جو خاص طور پر جو پاکستان سپر لیگ میں کچھ فوراں کھلاڑی آئے اور آشتہ آشتہ انشاءاللہ بہتر ہوگا جو جو ملک کی سیکیورٹی سیچوئیشن بیس ہوتی ہے لیکن وہ سی لنکن ٹیم پہ حملے کی آر میں یہ سارا کیا گیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کن لوگوں نے کیا کن لوگوں نے کیا نہیں ابھی تو بعد میں ڈی کلاسی فائی بٹی سر میں تو کھل کے بات کروں گا میں نے کہا انڈینز اپنے آپ کو ڈیموکریٹک اور بڑا اپنے آپ کو مطلب ہے وہ ہر لحاظ سے کوئی شو آف کے طور پر سمجھے لیکن انڈینز بھی بہت سنسیبل لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے انڈیا کو وجود ہے اور انڈیا کے وجود کو اس لیے خطر ہے کہ جتنی وہ اندرونی دور میں نفرت ان کے تعداد کافی کم ہے ان کو دومینیٹ کر دیا گیا ان کو جہاں وہاں پہ جو ایک سنسیبل لوگ گورنمنٹ میں نہ آ جائیں اگر سنسیبل لوگ بوٹ دیتے تو ان فرشنیل تو نونسینس نہ آتے تو اس سے ایک گلوبل سنیاری ہمارا بہت خراب رہا ہے ہمیں فکر یہ ہے کہ اس مینگ پر رہنے والے جتنے بھی لوگے جتنے بھی انسان ہے مطلب ان کے لیے جو خوشیوں کے سامان تھے جو خوشیاں جو میدان تھے جہاں پر خوشیاں ان کو ملتی تھی انجوائے کرتے تھے گیٹ ٹوگیدر ہوتی تھی انٹرنیشنل دیکھو کتنا سے بدہ منظر ہوتا ہے دنیا بار کی ٹیمز آ رہی ہیں پیشے جب پاکستان میں آپ کو یاد کرکٹ میچز ہوئے تھے تو ہماری لاہور کے جو ہیں ایک کرکٹر میرے نام سے انہوں نے گھر میں سارے کرکٹرز کو اس میں ہمارے یعنی افریقین جو تھے یورپین تھے سارے کرکٹرز ان کے گھر میں آئے تو پاکستان ہی اتنے یعنی ہوسپیٹبل وہ ہے مہمان نوازی کی جاتے اللہ شکر وہ بڑے خوشیوں انجوائے کیے یار اس نے اپنے گھر میں بلا کر حالانکہ ہم تو سپورٹس کے لیے آئے تھے انٹرنیشنل سپورٹس ایونٹ کے لیے آئے تھے کہنے کامل سے پاکستان کی یہ اپروچ ہے کہ یار دنیا کو ایک یعنی جوڑیں دنیا کو ایک اچھی انٹرٹینمنٹ ملے سپورٹس ملے اور زینی طور پر معاشی طور پر معاشیاتی طور پر سب برابری کی بنیاد کے اوپر آگے بنے بلکل دورٹ صاحب اس میں میں کچھ اپنے ذاتی تجربات اگر آپ اجازت دیں تو شیئر کروں کیونکہ میرے دو دفعہ ویزٹ ہیں انڈیا کے دو دفعہ میں انڈیا گیا ہوں اور سپورٹس کے ایونٹس کے لیے گیا ہوں ایشین چیمپینشپ کے لیے مارشل آرٹس کی اور وہاں پہ مختلف ممالک سے لوگ آئے ہوئے تھے میری فرس ٹیم انٹریکشن ہوئی ترکمنستان کے لوگوں سے وہاں پہ اور ہمیں لگا کہ وہاں چونکہ دس بارہ اور کنٹریز بھی تھے لیکن ترکمانیوں کی اتنی زیادہ پاکستان کے ساتھ میں نے افیلییشن دیکھی اور کہ ان کے جو ایک تو زبان نہیں آتی تھی اس کے باوجود میری ٹیم کے لڑکے اور وہ ایک ہی کمرے میں ٹھہرتے تھے آکے وہ اشاروں میں بات کرتے تھے کٹھے کھانے کھاتا کھانا پینا بھی ان کے کٹھے ہوتا تھا تو بڑی ایک انٹریکشن میں نے دیکھی اور بڑا رسپیکٹ دیکھا خود انڈین ٹیم کے ساتھ ہمارے چے ریلیشنشپ مارے وہاں پہ ایک بابا جی ملے جو سکھ کمیونٹی سے تھے وہ پاکستان کے اسی علاقے راولپنڈی سے وہ مائیگریٹ ہو کے گئے ہوئے تو تُنے جب پتا چلا کہ راولپنڈی سے کچھ لوگ آئیں تو سپیشل ملنے کیلئے آئے اور پھر لاس ڈے انہوں نے اپنے گھر میں ہمیں کھانے پہ بھی بھلایا اور ہمیں ایک ڈیفرنٹ ایمج جو ہم پہلے میڈیا پہ دیکھتے تھے یہ جو بھی پرسیپشن سا انڈینز کے حوالے سے اگر ہم جنرل ہی دیکھیں تو بڑی حد تک وہ اس میں تبدیلی آئی اور یہاں تک کہ ایک ہوتیل تھا بنگلور کا ایک ہی فائیو سٹار ہوتیل ہے کافی بڑا جس کا مالک جو سنجے خان ان کا ایک معروف فلم سٹار ہے اور اسی ہوتیل میں رتک روشن کی شادی بھی ہوئی تھی وہاں بھی انہوں نے میں ڈینر دیا وہ یہ تھوڑا بہت میوزک کا شوق تھا کسی زمانے میں تو میں نے اس سٹیج پہ جا کے گانا بھی گیا وہاں بھی میوزک کے ساتھ اور بڑا اپریشیئٹ کیا لوگوں نے اور میں جب سٹیج سے نیچے اتر کے آیا تو پیچھے انہوں نے جو دھن بجانی شروع کر دی وہ تھی پھر بھی دل ہے اندوستانی تو جب میں اپنے وہ جو سکھ بزرگ تھے انہی کی ٹیبل پر بیٹھا تو جب میں ان کے پاس آکے بیٹھا تو مجھے کہتا ہے کہ پٹی ہے تیری وجہ تو انہوں نے لے آیا گا می فوٹ دل ہے اندوستانی یہ اس سکھ بھائی کے انڈیا نیک بندہ اور دور صاحب لاسٹ دے جب ان کے گھر میں ہمارا کھانے کی دعوت تھی اور ہم وہ پولیس اسکارٹ میں وہاں گئے تھے کھانا کھا کے باہر نکلے تو مجھے کہتا ہے کہ تیرے کل پاکستان دا چھنڈا ہے تو میں نے بریف کیس میں رکھا ہوا تھا جھنڈا میں نے کھولا تو اس نے اٹھایا اپنے آنکھوں سے لگا کے رکھ دیا وہاں پہ یہ میں نے دیکھا وہاں پہ یعنی اسرہ کے زندہ دل بڑے دل والے آلہ ذرف لوگ موجود ہیں انڈین ائر فورس کے ائر کموڈیر سے ریٹائر تھے تو وہاں پہ اسرہ کے لوگ بھی دیکھنے میں میں ملے ان سے بھی انٹریکشن ہوئی نفرت کرنے والے لوگ بڑے کم ہوتے ہیں لیکن ان کی پھیلائی نفرت جو نا اس کی انٹینسٹی دھوا جو تک گند ہوتا ہے نا اس کی جو سمیل ہوتی ہے نا وہ اصل میں ایک دم سے پھیل جاتی ہے سوشل میڈیو میں میں نے کچھ اپنے افغانی بھائیوں کی ویڈیوز دیکھیں جو پرو پاکستان سینٹیمنٹس کے ساتھ کہی آ رہے ہیں اور مجھے ڈاوٹ صاحب یہ سمجھنے کہ ہماری تو کچھ دشمنی نہیں ہے افغانستان کے ساتھ نوٹ اٹال نوٹ اٹال لیکن اس میں لگ یہ رہا تھا کہ جیسے کچھ دو ملکوں کی جنگ ہونے والی بٹی صاحب میں عرض کروں یہ خود میں ایک پوسٹ ریسنٹلی میں نے شیئر کی ہے غالباً کسی افغانی بھائی نے وہ پوسٹ کی ہوئی تھی تو وہ فارورڈ ہوتے ہوتے آئیے اس نے کہا آج ہی دیکھیں تاریخ تاریخ ہے اس کے بہت پیچھے نہیں جانا چاہیے لیکن یہ آن ریکارڈ چیز ہے جو ہر بندہ چاہے کتنے اس کے اندر تعصب ہو کتنی نفرت ہو کتنی غلط فہمی اس نے پالی ہو یہ فیکٹ ہے کہ جب ریشن فورسز نے انویڈ کیا افغانستان کو تو کئی میلین افغانی بے گناہ مارے گئے اور کئی میلین معذور ہوئے اس کے بعد چونکہ اسکور برابر کرتے ہیں تو پھر امریکنز کو شوق شڑ گیا پھر ان نے جب چڑھائی کی تو کئی میلین افغان دوبارہ مارے گئے تشدد ہوا ظلم ہوا تارچر ہوا اور کئی لاکھ میلین ڈیسیبل ہوئے معذور ہوئے اس نے لکھا بتا آپ پاکستان کو دیکھتے ہیں پاکستان نے افیشل فگر فگر اس سے بہت بڑی ہے چالیس لاکھ فور میلین افغان بچوں کو بہنوں کو بیٹوں کو جوانوں کو اور پاکستان نے کوئی کیمپ بھی نہیں بنائی اتنا یعنی والہانہ اوپن آمز کے ساتھ ابزورب ہو گیا کہ ہماری گلی کوچوں میں گھروں میں بلکل ہمارے اپنے اپنے بیٹی صاحب مکان ہیں پھر ان کی اپنے اندر بھی دیکھیں یہ فلیکسیبلیٹی تھی کہ انہوں نے ہمارے کلچر کو اڈاپٹ کیا ہماری زبانے سی کی آپ اسلامباد میں چلے جائیں پوش مارکٹس کے اندر آپ کو جتنے سیلز مین ہیں یا دکاندار ہیں وہ مجورٹی آپ کو افغانی لوگ ملیں گے اور وہ اتنے اچھی اردو بور رہوں گے کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ افغان ہے بیسکلی اتنے اس طریقے سے وہ آئے اور لوگوں نے بڑے کھلے دل سنگو ویلکم کا اور تو ایسا کچھ لگتا نہیں ہے کہ ہماری کوئی بزار ان کے ساتھ کوئی ایسی سوار نہیں یہ میں آئی بیٹا سا ہمارا جو بچ سب گاؤں ہے جی بسم اللہ کہ کٹتا ہے دشمن خونخار اب گردنوں کو گردنوں کی دھار سے تو ایسا ہے کہ وہ دشمن نے جو نا آکے ہماری گردنیں جو نا ہاں ایکزیکٹلی ایکزیکٹلی اس کا نو ہماری حویلی تھی بچ سب جب یہ افغانستان میں جب آئی نا ریشین فورسز کی یلگار جب آئی تو وہ لوگ زیرے بچوں کو خواتین کو اٹھا کے بھا کے آئے ہماری حویلی تھی اور ہماری حویلی کے سنٹر میں جو گار تھا مکان تھا میرے والد بزرگار نے کہا کہ کلمہ گو مسلمان ہے ان کو سنٹر میں حویلی میں یہ لوگ درے میں افغانی خوف زدہ تھے ان کو سنٹر حویلی میں جو کمرین وہ دو اور ہمارے گار ارد گرتے کہتے ہیں ان کو سیکیورٹی دو اور وہ بلکل اس رہن کی خواتین اور بچوں کو اپنے بچے دیں میرے بابا جی ان کو بہت اچھے سے رہنا ہے کمفٹیبل رہے اور ہمارے ساتھ گائے کی قربانی بھی کر رہے ہیں سارا کچھ افغانیوں کو ایک مہدہ جا کے گائے کی قربانی اندوستان کر کے دکھائیں مجھے مطلب ایک دفعہ کر لیں مطلب سورہ البکرہ قرآن جید مانتے ہو گائے کی قربانی ہوتی ہے مسلمان سارے کرتے جا کے کر کے دکھائیں انڈیا میں تو ہمارے سامنے گائے کی قربانی کرتے تھے اور وہ شیئرنگ ہوتی تھی سارا جو ہمارا فید کہتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اور اللہ تعالی کا دیوائن رول ہے پھر انڈرا گاندھی چونکہ مین اس کی پروپرائیٹر تھی اس کے ساتھ کیا اور اس کی اولاد کے ساتھ ان کا وجود ہی مٹ گیا یہ اللہ کا نظام ہے تو میرے حال میں ہر دردے انسان مسلمان ہے یا نہیں ہے بارڈر کی اس پار رہتا ہے اس پار اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس نے انسانیت کے بارے میں ظلم کیا کوئی خفیہ تدبیر ایسی کی کہ انسانوں کو نقصان پہنچائے کسی مطلب قوم کو نقصان پہنچائے اللہ تعالیٰ کے دیوائن سسٹم ہے مقافات حمل دنیا میں بھی عبرت کا نشان بناتا ہے اور اب افغان بہن بہن اسے بچوں سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بزرگوں کو دیکھو انڈیا پر حملے کرتے رہے انڈیا کو میرے حال میں ان کے دماغ میں یہ ساری زندگی ہماری انڈیا پر حملے کرتے ہیں اوپر سے ہمارے ساتھ کر پیار پیار کرنا جانتی ہے اور اپنا پنگا نہیں کسی کے ساتھ کرتے کوئی پنگا کرے تو انڈیا کو پتہ ہے 27 فیبری کیا ہوگا تو گزارش یہ ہے کہ اموشنل سین ہے اس طرح سوشنل میڈیا پر ایسی بلکہ میڈیا نے کافی کور کیا پاکستان کے وہاں پہ جو لوگ پاکستان کے سپورٹرز تھے وہ میچ ختم ہونے کے پر گراؤنڈ صاف کی ہیں دوسرے اسپیکٹیٹرز کے پھلائے گند کو انہوں نے وہاں سے صاف کی ہے ویڈیوز ہیں اور خود ہندوستان ٹائمز اور کچھ اور انٹرنیشنل جو ادارے ہیں میڈیا کے پاکستانی تماشائی جو ہیں دوسرے لوگوں کے گھر بج اٹھا رہے ہیں وہ کچھ واقعات ہیں بیسی ایک 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 چھوٹے واقعات جو ایک آپ کیا گائیڈ کرنا چاہیں گے ہمارے جو لوگ ہیں ہم ویڈیا پہ دیکھیں بیٹی شکر ہے ہم چونکہ ہم 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 پیارے نبی ہیں نبی کریم رحم علیہ السلام ان کے ہاتھ میں ستر یا بہتر وہ لوگ قیدی ہوئے تھے غزو بدر کے بعد جو جان کے دشمن تھے جنہوں نے ہجرت پر مجبور آپ کو کیا تھا یعنی اپنے وطن سے نکالا تھا دیس نکالا کر دیا تھا اور ادھر بھی ان کی کوششت شہید کریں ان کو بے عزت طور پر واپس بجوا دیا یہ ایک مثال ہے ہزار ہا مثال ریسنٹ مثال دیں اسلامی جمہوریہ پاکستان پہلے بھی ظلم کرے تھے اور بڑے بڑے بم وہاں پہ گرا رہے اور پاکستانی جو پائلٹ ہیں جو دنیا میں مانے ہوئے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور جذبہ جہاز سرشار انہوں نے جب ان کے دونوں جہاز گرائے اور دوسرے جہاز کو گرا کے جب ان کا وہ پکڑ لیا تھا جو بھی اس کا نام تھا ابی نندن ابی نندن کی دنیا پوری نے دیکھی ہے پاکستانی گریٹ پیپل ہیں انتہائی سیفٹی اور سیکیورٹی کے ساتھ جتنا کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ انہیں ظلم کیا اس کے وہ اس کا قیمہ بنا دیتے لیکن ہماری قوم ایسی نہیں ہم نے اس کو عزت سے رکھا اس کو علاج کیا فرس ایڈ دی اس کو چائے پانی پلایا بڑی عزت کے ساتھ ہم نے انڈیا کے حوالے کیا تو ہمارا تو یہ جذبہ ہے تمہارا کیا جذبہ ہے ہمارا کو غریب مسکین دیاتی کو بھول کے چلا جائے تو جتنے ظلم اس نے کی ہے جتنے انہوں نے لوگوں کا خون جتنا نقصان بچا ہے لیکن اس کے باوجود بلکل بچوں کی طرح ہمارا دل بہت بڑا ہے اگرچہ ہمارے اعمال میں بہت کمی بیشی ہے لیکن ہمارے دل میں ایمان بستا ہے اور ایمان جس قوم دل میں اس کو سپورٹس کے ایمان دشمنی اور نفرت پھیلانی کی میرے میں اس پر بہت ایمان شیمی ایکٹ اور ایسی سی سی ایکشن اس کو پورا انارت کریں انویسٹیگیٹ کریں کون سے آتے بکوز وہاں پر کچھ اور ایسے ایوینٹ کے اوپر نہیں ہونے شاہیے تھے کوئی بسوں جنڈے وغیر لے رہے گ گورنمنٹ بریٹن ایم شور انویسٹیگیٹن ایک اچھے سپورٹس ایون کو آپ کیسے سپوائل ایسے 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 پولیٹیکل گین ایسے ایسے سپورٹس کیوں پر آئیں کیونکہ یہ معاملہ ایسے سپورٹس کا یہ ایفیکٹ اور دوسرا پوزیٹیو ایفیکٹ اس کو وائٹ کرنے اور اس کے علاوہ میں یہ بھی چاہوں گا کیا سپورٹس کو ہمیں اتنا سیریس لینا چاہیے جتنا ہم لوگ اتنی زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں سپورٹس کے ایونٹ کو لے کے ہم کوئی میچ ہار جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ زندگی یہی انڈیا جب میچ ہوتا ہے اس وقت لوگ اپنی جان اپنی اموشن اپنا ذہن سپون سب مجھے میں آج ہی پڑھ رہا تھا سرچ کر رہا تھا انٹرنیشنل لیول انہوں نے بیسٹ سپورٹس ایونٹس 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 ایکٹیویٹی انہ بیسٹ سپورٹس کرکٹ کا نام نظر آئے انہیں سکواش اور ریکٹ بیسٹ سپورٹس نے سب سے بیسٹ اچھا اور اکسر آپ نے دیکھا سکواش اور ریکٹ بلی سب سے دور اگرچہ اس میں کبھی کبھی وہاں پہ خلاڑی جذباتی ہو جاتے ہیں پیشنے خاتون تھی جذباتی ہوگی اس نے امپیر کو ڈانٹنا شروع کر دی چلیں بڑا ریلیکس سا سپورٹس ایوین انٹرنیشنل جیتا ہے سنوکر ایشن سنوکر چیمپینشپ انڈیا کو ارہا کے مطلب اور پاکستان کی جوڑی ماشاءاللہ ایک مسلم اور ایک کرسچن کھلاڑی پر مجتمل گریٹ ونڈرفول سو ہماری جو ملک میں جتے ہیں منورٹیز کو کس حد تک سپورٹ کیا جاتا ہے اور ان کو پاکستان پر اپنا تن من دن قربان کرتے ہیں ماشاءاللہ ہم نے اچھا ایک کلچر انٹرڈیوز کیا ہے ایسی ہم نے ایک 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 بہت بڑی دیموکریسی دل اتنا چھوٹا سوچ بھی چھوٹی دل بھی چھوٹے بڑے رسورس بڑے وسائل بڑی فوج بچ پچاس فیصہ سے زیادہ بیچار پانی پینے کا نہیں ہے صرف میڈیا کے زور پر اتنا اپنی شوشہ بنائی ہمارے بھی لوگ متاثر ہو جاتے ہیں ہمارے سٹوڈیو لائف دیکھ کے دو دفعہ گیا ہوں میں روی ٹیم 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 اسلام بار بینگلور بہت بہت بڑی سمجھے پورا سب کونٹینٹ گیا ہے اگر میپ میں دیکھیں اسلام بات سے بنگلور آخری کون ہے وہ جو ایک آخری تکون سی بنی ہی انڈیا کے میپ میں جہاں کہ سری رنگا شروع ہو جاتا ہے وہاں تک بائی روڈ اور بائی ٹرین گیا اور جب ہم لوگ فرس ٹیم واپس آئے تھے تو ہم بارڈ کراس کرتے سجدے میں گر گئے تھے کہ اللہ تعالی نے ٹین ٹائمز بیٹر ایک ایوریج بندے کی جو لیونگ سٹین در کہ وہاں پہ دلی میں جہاں چلے جب کوئی جلوس ہے لوگوں کا اور کوئی سانس جلسے میں رش ہوتی تو آپ کو گلیاں بزار لوگ لوگ واش روم نہیں شہروں کے اندر نہیں اور سب سے the health indicators and disease اور اس پر توجہ دینی چاہیے اور ہمارا پازیٹیو نوٹ پر اس بات ختم کرتے کہ ان چیزوں کو جن چیزوں میں پازیٹیو تھی اور ساری دنیا کی قومیں اور سارے countries جہاں پہ کٹھی ہوتی ہیں ایک دوسرے سوشلائز کرتی ہیں کم از کم ان جگہوں پر یہ نفرت کے بیچ اور اس طرح نیگیٹیو پروپیگنڈا یا وہ چیزیں مت کریں بیٹی صاحب آ جاتے ہیں سپورٹس کے ادروائیس جو کیا فائد ہے سپورٹس ایکٹیوٹی بیٹی صاحب اگر دیکھا جائے تو اس کا بہت گہرہ تلق ہے انسان کی اموشنل سیکولوجیکل فیزیکل ذہنی احسابی اور نفسیاتی صحت کے ساتھ ایک بڑی مشکل ہے کہ میرے اور آپ کی ایج یا اس سے بڑھ کے جو ایج پر لیڈیز جب آتی ہیں میرے پاس تو ریفر تو کہتے ہیں بھائی میں وہاں تو کوشش کرتے ہیں لیکن گوڑا دکھ جاتا ہے پھر کسی کو کوشش کرتا ہوں سیجیست گھتے ہیں میری کمر بڑی سنم دکھ کی ہے بیٹی سم میں بڑا حیران ہوتا ہوں میں نے کاش میری ان کی ملاقات آج سے تیس چالی سال پہلے ہوتی تھی جب سمارٹ فیٹ آپ کے ڈسک بھی ٹھیک تھی آپ گوڑے بھی جوائنٹ یا انکل جوائنٹ تو آج آپ کی بونز آپ جوائنٹ آپ چیز آپ چیز چھیک ٹھیک جنرلی کہتے ہیں کہ فیزیکل ایکٹیویٹی کوئی بھی سپورٹ ایکٹیویٹی کوئی بھی جب آپ کرتے آپ کے برین کے اندر آپ کے بلڈ کے اندر آپ کے دل کے اندر آپ کے خون کے اندر آپ کے مید جگر کے اندر یعنی جسم کا کوئی بھی حصہ بٹی صاحب آپ لینا کہتے ہیں اس کے اندر ایسے اجزاء پیدا ہوتے ہیں جس کو میں کہتا ادویات مثال کے طور پر ایک ہے جس انڈورفن یہ انڈورفن بٹی صاحب آپ کبھی کبھی خوش کرنے کے لیے بڑی تعریف کرتے دیں کہ اس دوائی میں بڑا میجک ہے آپ یقین کریں وہ جو میجک ہے آپ اس کو ملٹی پلائی کریں اتنی میجک میڈیسن برین خود پرویدیوز کرتے انکیفلین اور انڈورفن یہ ان کا مختصر نام ہے اور وہ بے کہاش کیمیکلز ہیں جیسے اللہ تعالی نے ہماری انسانی ضروریات پیدا کی ہے آپ نے دیکھا کہ ہر چیز کھانا پینوہ آب ہوا ہر چیز اللہ نے دی اس سے اندر کی کائنات ہے جو دل کی ہے جو اندر اللہ تعالی نے فیکٹریز لگائی میں وہ خود میں یہ گزارش کروں گا تیچر کو پیرنٹس کو سٹوڈنٹس کو ایک بچوں کو شروع ہی سے نہ پلیز تھوڑی سی واق کی عادت ڈال میر بانی فرما کر صبح اور شام بچہ کبھی بھی نہیں کرے گا جب تک آپ رول مارڈل کے طور پر خود نہیں کرتے کسی زمانے سکولوں میں بہنی اچھی سپورٹ ایکٹیویٹی ہوتی تھی مجھے یاد میں جن سکولوں میں پڑھ ہمارے ٹیچر کہتے تھی ان کو باقیدہ صبح ہمیں دوڑا کے جاتے تھے کم آدھے گھنٹے کونے گھنٹے گھنٹے کے گھنٹے ہوتا تھا بہت لیف سائز اور ہم اتنا انجوائے کرتے تھے بیٹی ساب انجوائے بھی کرتے تھے پلس ہمیں اسی وقت میں ایک عادت بن گی ایک عادت کہ لیں نشہ کہ لیں اس کو جو سرور ہوتا ہے یہ اپنے مائنڈ کو ہیپی کرتی ہیں اپنے خوشی ہوتی ہے ایکسائیٹمنٹ ہوتی انرجی آتی سپورٹ ایکٹیویٹی کے بعد جب آ کے ہم پڑھائی شروع کرتے تھے آپ یقین کریں وہ سبجیکٹ سب سے زیادہ ہم اچھا پڑتے تھے تو سکول کے لیول پر اور گھر کے لیول پر بچہ جو ہی تھوڑا سے چلنے پھرنے کے قابل ہونا پیرنٹس کو چاہیئے کہ تھوڑی سی سپورٹ ایکٹیویٹی کریں اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بچہ آپ موبائل کے اوپر اور میڈیا کے اوپر بچہ بیٹھا رہتا اس سے پوری دنیا میں ایک بہت بڑی بیماری آرہی ہے موٹاپے کی بیماری آرہی ہے بچوں کی شروعی میں گردن کی شروعی سے شروع ہو جاتی ہیں مطلب ان کے اندر ابنورمیلیٹی شروع جاتی ہیں کمر کی ڈسکیں ان کے اندر جوائنٹس پیٹ ایسے لٹک رہا ہے اور بلڈ پیشر کی بیماری شوگر کی بیماری بچپن بوڑی چھوٹی عمر میں اور زینی طور پر بچہ بالکل ایسے جیسے ایک ورڈ زومبی نہیں یوز وقت بلکل ایسے اس کے اوپر نہ فکس ہوا ہوتا ہے سو ان چیزوں سے بچانے کے لئے ایک موبائل اور یہ چیزیں کم سے کم گھر میں رکھیں اور بہت شروع میں کرنا پڑے گا اگر انٹرنیٹ کی سکرین کی ایڈکشن ہوگی عادت پڑھ گئی اس عادت کو چھوڑانا ایک اتنا بڑا محاذ بن جاتا ہے میں بچہ تین چار کیسے میں ڈیل کر ہوں اب یقین کریں وہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم نے دادہ ابو دادی اممہ چاچہ خالہ مامو اپنا سرونٹ ہم اتنے موتات ہیں ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ بچہ ہمارا کہاں سے لے گی آتا ہے اور پہلے اس نے ہمارے سے شرط لگائی تھی کہ مجھے آپ ہر وقت پیچھے پڑے رہتے ہیں میں آپ ریزرٹ لگا کہتے ہیں اس کے سارے سبجیکٹ میں وہ بچہ ای لیول او لیول کا بچہ تھا سارے کے سبجیکٹ میں اس کا ایف 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 سٹریٹ آئے کہتے ہیں یہ ایس بچہ جائیں سڑک پر لے جائیں روڈز پر چلے جائیں جم میں لے چلے جائیں اس بچے سامنے خود کریں کیونکہ بچہ جو چیز آپ کہتے ہیں وہ ہو سکتے نہ موڈر لکھا کہ تمام ہائی ویز جتنے بڑے نہ انہیں کچھ کچھ اوپن جیم سٹریٹ اوپن جیم رکھے میں کہ اچھا لانگ ڈرائیب کر رہے ہیں یہاں سے لاہور جا رہے ہیں یا لانگ ڈرائیب آپ یہاں سے شاور جا رہے ہیں یا کراچی جا رہے ہیں تو جگہ جگہ انہوں نے اوپن فوڈ پائزنی لے کر آتے جو راستے میں جو ہوتے ان کی کوالٹی نہیں اچھی ہوتی یہ ویسے میں صدقہ جاری ہے کی طور پر بات کروں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جتنے کسٹمر ہیں ہی پرمنٹ نہیں ہیں دوبارہ نہیں آنا جن کو یہ ہوتا ہے ہی پرمنٹ کسٹمر ہے اور کل آکے مجھے پوچھے کہ کھانا اب مجھے غلط کھلایا اور میرے بچے کا پیٹ خراب ہو ہے خدا نخصہ اس کا امرجنسی بنی ہے وہ پھر ہر چیز میں خود کھائیں تو میں نے کسم ڈالی ہے تقریب میں وہاں پہ جاتا ہوں میں باہر بیٹ شاہ ہوں چکن بھی نہیں کھاتا ہوں کیونکہ میں حالات دیکھیں یا میں ڈرائی فروٹ یا کچھ ساتھ لے تو بہتر گاری سے پراتھا بنا کے لے جائے چائے کب پی لے میرا بھائی آسٹریلیا آیا چائنیز آئرلائن پہ بیجنگ میں اس کا سٹیت تھا وہاں کافی لمبا تو وہ ان کے بھی ہائیجینک پرابلم بہت زیادہ ہیں وہ بڑا آکے دیں سیف پانی باتل ساتھ 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 بیس گھن دے فلائٹ ہیں سپورٹ ایکٹیویٹیز گراؤن لیکن اگر گراؤن بنے بھی ہوں گے سب کچھ ہوگا پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا یا پیرنٹس کی امیت کو نہیں جانے گے آپ کے بچے بہت جلدی بیماری اور خاص اور زینی طور پر بچے ایٹیشوڈ ہیں چڑے بچے سننی رہے ہیں بچارے آکے ہمارے ساتھ مادہ کلینک میں دیکھ سب پلیز یہ بچہ سنتا نہیں ہے میں نے کہ اس کا مائنڈ موبائل کے استعمال کر کے جائم ہو چکے جو بچہ سپورٹ میں ہوگا جیسے آپ سپورٹ ایکٹیوٹی جس بچے گار سے سٹارٹ کر مہلے سے شہر سے سٹارٹ کر ان کو خوب پرموٹ کریں اندہ چند سالوں میں آپ کی قوم مہیتی سیف مند بہت زیادہ سٹرونگ اور بہت کوپریٹیف اور آپ زینی طور پر بھی دیکھیں لوگوں کے اندر قوت برداشت ان کے اندر حوصلہ مجھے خود دارت ہوتی ہے کہ وسیم اکرم کو چیلنج کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ کون سا سر زیادہ اچھا ہوتا ہے وسیم اکرم کو دھو بی رہے وہ سپورٹ کا بندہ تھا اس کو اتنی زیادہ خواتین چیلنج کرنے آجاتی کہ ہمارا واشنگ پورٹر زیادہ اچھا آپ کے واشنگ پورٹر سے مجھے چیز ابھی تک سمجھ میں بھی سمجھ 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 پہلے وسیم اکرمن بڑا اچھا ایڈ سکاتا تھا وہ نے غائب بھی کر دیا جس میں وہ بھاگتا تھا اور کسی نے پوچھا تھا بڑا اچھا بھاگتے میں سگرن پیتا ہوں سموک لیول کے پولیٹیکل لیڈرشپ ماشاء اللہ زبردست لوگ ہیں پولیٹیشن کا مصالب یہ نہیں دو چار پنج یہ جن کے سکینڈلز بنے ہوئے بہت اچھے سینیٹرز ہمارے کلاس کے لوگ ہمارے نیشنل اسمبلی کے لوگ پروینشل اسمبلی کلاس کے لوگ سو پولیٹیکل لیڈرشپ سپورٹس ہم نے سپورٹس کے بارے میں بات کی ہے چونکہ اس میں سنٹیمنٹل سینز زیادہ تھے تو ہم ایکسپیکٹ کر دیں کہ آگے جو محج آنے والے اس میں کم پاکستانی رویل موڈلز سٹینڈ آؤٹ اور ارسپیکٹ کے کتنا دشمن کا کوئی پروپیگنڈا ہے نیگیٹی یا گٹی ہے آپ لیگل جو استعمال کریں ایسا ہی ایموشنل یا اپنا نفسیاتی انرجی اپنی مائنڈ کی یا ذہنی انرجی کو مت کریں بکوز وہ جب ڈسپلی کر دیپیکٹ تو وہاں پر پاکستان کی نمائندگی آپ تارے ہوتے نا آپ پلیس بلکل اس قرآن جیز میں کالو سلامہ کالو سلامہ ایٹی شوڈ آپ یوز کریں اچھ ٹھیک ہے وہ جیل ہے اس نے غلط بات کی ہے پاکستان کے بارے پاکستان کے بارے ہم کہتا داکت ہے ہم جنڈرمن پیپل میرے میں ہمیں یہ ستنس بیگوز ہم گریٹ پیپل اور جیسے ابھی نندن کا واقعہ بھی ہم پاکستان پرائم اگریسیو نہیں کتنی برداشت ہے اس قوم میں ہم اگریسیو نہیں ہے لیکن اگر تم پنگا کرو گے تو پھر ہمارے لوگ اتنے جذبات ہیں ان کے جذبات کو تھوڑا سا ہم نے دیکھنا پڑے کہ یار ایک بندہ جو بار 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 آکے حملے کر رہے اور پھر وہ دوز ان کو بڑی میچنگ پڑی اور اللہ شکر ہے اس کے بعد انہیں وہی طریقہ سمار کی کنسپریسی افغانی بیچارے معصوم لوگ ہیں ان کے ذہن میں غلط فہم ہیں سوشل میڈیا کے ایسی ایسی ویڈیوز دکھتے ہیں میں نے دیکھیں چند دیکھ اس میں پاکستانی یونیفارم میں خود انہیں یونیفارم بنا کے پاکستانی یونیفارم لوگوں کو پہنا کے اور وہ ادھر افغانیوں کے ساتھ ایسی زیارتی ظلم دکھا رہے اور پورا انہیں وائرل کر دیتے ہیں بکوز ان کا ٹویٹر اکاؤنٹس پہ اور اس پر پورا نیٹ ورک انہیں پوری بٹی سب کئی ہزار لوگ بٹھائے میں پیڈ جو چوبیس گھنٹے یہ کرتے رہتے پرفغانی معصوم چونگے لوگ مطلب میں سمجھ مسلمان کلمہ پڑھنے بلے ویسی بھی معصوم ہوتے ان کو انہیں گمراہ کر دیا کہ شاید پاکستان یا پاکستانی لوگ یہ بہت ظالم ہے اور مارت ہم نے نہیں مارا بھئی چالیس لاکھ پلس کو سینے سے لگا گے رکھا آج دن تک پوچھ لیں ان سے اور انہیں کو یوز کریں یہ جو پی ٹی بیلیٹی ہے ہم پولیٹیکلی بھی ملیٹری بھی کنونشنل نون کنونشنل ہر لحاظ بہت زبردست میچنگ قسم کے ریسپانس تینی دشمن کو یہ پتہ ہے اس لئے بہترے باز آجائیں اور اپنے غریب لوگ کا خیال لکھیں ہمارے ملک میں بھی بہت ضروریات لوں گے ہم ان کو پوری کریں اور ہم بہت ہمارے میسیج سپورٹ کے نام پر آج زبردست آپ نے تو آج میرا ٹوپک ڈسکس کی ہے اور میرا جو میڈیا سائنسز میں اہم فیل تھا تو میرا جو تھیسز تھا جو میں نے ریسرچ کی وہ بھی اسی چیز کی اوپر تھی میں نے کمپیرٹیو سٹڈی کی تھی کہ جو بچے سپورٹ دیکھتے ہیں میڈیا کے اوپر ان کا بیہیویر اور وہ بچے جو ایکشن موویز یا کچھ اور دیکھتے ہیں ان کے بیہیویر میں کیا ڈیفرنس ہے اور سپورٹ جو ہے وہ کس طرح بچے کے روییوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے کرکٹ کھیل رہے ہیں گلیوں میں کل کو فوٹبال کا ورل کپ ہونا تو فوٹبال کھلتے نظر آئیں گے سب لگ جو چیز بچے دیکھتے ہیں اس کو کافی کرنے تو سپورٹ کے کلچر اگر میڈیا کے اوپر زیادہ آئے گا تو بچوں کے اندر بھی سپورٹ کے ساتھ ایک بندے کی کی رہا اپنے سپورٹ میں ایسے سین دیکھے ہوں گے کہ ایک بندہ جو ریس پر بھاگ رہا دوسرے ملک زخمی ہوگا تو اس نے اپنی ریس چھوڑ کے اس کو سہارا دے کے لے کے جا رہا اس سپورٹ کو ڈسکس کیا آخر میں چاہوں گا کہ آپ اپنا نمبر آنانس کر دیں ہمارے ان سامین کے لیے جو بعد میں ٹیون کریں گے اور یہ پروگرام ریپیٹ میں سنیں گے تو کچھ پوچھنا چاہیں اگر آپ سے کیسے رفتہ کریں نمبر is 0332 980 7701 میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین موطر میں اس کے ساتھ ہماری براہ راست نشست اختتام پذیر ہوتی ہے یہ نشریات آپ تک پہنچانے میں فیس بک پہ بھی اور ریڈیو پہ بھی ہمیں تعاون حاصل رہا ہمارے براڈکاس انجینئر جناب واجد محمود کا بہت شکریہ ان کا